اتر پردیس میں پنچائے چناؤں ہونے والے ہیں سرکار اس کی تیاریوں میں ویست ہیں اور ویست ہیں وہ راج نیتا وہ نیتا وہ گمائی نیتا جو اس چناؤں کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اس چناؤں کے انتجار میں تھے جو یہ چاہتے ہیں کہ جلد ہی چناؤں ہو اور وہ چنکر آئے ہیں گاؤں کے لوگ انہیں چنیں اور وہ گاؤں کی سرکار چلائیں یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گاؤں کے وکاس کے دعوے گاؤں کے اس تھانی نیتا خوب کرتے ہیں گاؤں کا وکاس کتنا ہوتا ہے یہ الگ کی بات ہے ان کا وکاس کتنا ہوتا ہے یہ بھی الگ کی بات ہے لیکن جب چناؤں ہوتا ہے اور چناؤں کو جیتنے کے لیے جب اتنی ٹکڑ میں بھیڑائی جاتی ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے پرتیاسی کو ہرانے کے لیے ڈمی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کھرتا ایک دوسرے کے اوپر دھارمک روپ سے کٹاکش بھی کیے جاتے ہیں دھارمک آدھار پہ ووٹ بھی بانگے جاتے ہیں گمئی راجنیت میں گاؤں کی راجنیت میں پنچائت چناؤں میں دھرم کا گھس پیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے سرکار نے ایک گائیڈ لائن جاری کر دی گائیڈ لائن کا پربھاو کتنا ہوگا یہ بات کی بات ہے لیکن راجنیت نیرواچن آیوگ نے اس پر فیصلہ لیا ہے اور یہ گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ اگر دھرم کے آردھار پر کوئی بھی پرتیاسی ووٹ مانگتا پایا جاتا ہے تو اسے بھاری پڑھ سکتا ہے اور کتنا بھاری پڑھ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا نامانکن بھی نرست کر دیا جائے ساتھ ہی سرکار نے یہاں بھی تین کیا ہے کہ جو بھی چناؤ پرچار ہوتے ہیں ان میں اپنا بہوبل دکھانے کے لیے پرتیاسی گاڑیوں کی کتار لگا دے چناؤ آیوگ نے اس پہ بھی انکس لگایا اور یہ انکس یہ لگایا ہے کہ بغیر چناؤ آیوگ کے انمتی کے آپ پرچار میں گاریوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ گرام پردھان کے چناؤ میں گاریوں کا پریوک نہیں ہوتا ہے لیکن یہ تری استری پنچائت چناؤ ہے جس میں جلا پنچائت اور شتر پنچائت اور گرام پنچائت کا چناؤ ہوتا ہے بھلے ہی گرام پنچائت کے چناؤ میں گاریوں کا استعمال نہ ہو لیکن جلا پنچائت چناؤ میں اور شتر پنچائت چناؤ میں کبھی کبھی گاریوں کا استعمال کیا جاتا ہے جلوز بھی نکالے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ جن سمرتھن کا سیلاب دکھایا جاتا ہے لوگوں کو اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ اگر ہمیں ملے گا تو آپ کی یوتوں کی گنتی بیجائی امیدوار میں جا رہی ہے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے لیکن ایسے ماحول پر چناؤ آیوک کا دنڈا چل گیا ہے اس نے گائیڈ لائن جاری کر دی تمام گائیڈ لائنوں کے بعد یہاں بھی ہے اگر آپ کوئی کسی بھی پرتیاسی کو جس کو ہم دمی پرتیاسی کر سکتے ہیں اگر کسی دمی پرتیاسی کو کھڑا کرتے ہیں اور اس پرتیاسی نے اپنی اکشہ جاہیز نہیں کی ہے اور یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ مجھے جبرجستی چناؤ میں کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے بیپرید جو سبل پرتیدواندی ہے اس کا اوٹ کٹا جا سکے ایسے میں کھڑا کرانے والے پرتیاسی پر چناؤ آیوک کا ڈنڈا چال سکتا ہے اس لیے اس بار کا چناؤ یوگی سرکار نے بہت ہی کڑے کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک بات اور ہے پرتیاسیوں کے لیے اور ابھی بھی وہ اُلجھن میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اُلجھن ہے آرکشن کا آرکشن کس سیٹ پر کون سا آرکشن آئے گا کون سی سیٹ جو ہے وہ آرکشت نہیں ہوگی کس پر سامانے لڑیں گے کس پر بائک ورڈ کی سیٹ آئے گی کہاں انسیچیت ہوگا اور کہاں انسیچیت جنجات کی سیٹ ہوگی یہ تمام پرتشنہ بھی انسیچیت ہیں اور اسی کے اُدھےڑ بُن میں جو ہمارے گمئی نیتا ہیں کچھت سماج سیوک ہیں سماج کی سیوہ کرتے ہیں وہ اسی اُدھےڑ بُن میں پڑے ہوئے ہیں کی آخر جہاں سے ہم لڑنے والے ہیں وہ سیٹ کون سی ہوگی کیا وہ سیٹ جس کٹیگری سے ہم اعلان کرتے ہیں کیا اُس کٹیگری کی سیٹ آئے گی یا پھر نہیں آئے گی اگر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا لیکن چناؤ کی تیاری تو کرنی ہے جیسے سرکار چناؤ کی تیاریوں میں بیست ہے ادھکاری مورچہ سبھال رہے ہیں اور تمام طرح سے تیاریاں کر رہے ہیں لیکن سرکار نے ابھی گوشڑا نہیں کی ہے کہ یہ چناؤ کب سے ہوگا ایسے ہی جو بھی لڑنے والے ہیں چناؤ میدان میں آنے والے ہیں چاہے جلہ اسٹر پہ ہوں یا شکر اسٹر پہ ہوں یا گرام اسٹر پہ ہوں جو بھی نیتا ہیں اور چناؤ لڑنے والے ہیں وہ بھی ادھورے مند سے یا سوچ ویچار کر کے اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تیاری ہے لیکن اس طرح کی تیاری نہیں کر پا رہے ہیں کھل کر کے میدان میں نہیں آ پا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کھل کر کے میدان میں آنے کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کھل کر کے میدان میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چناؤ کا ویگل بچ چکا ہے سیٹ کنفرم ہو چکی ہے اور ہم اس سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کریں گے جب یہ تیہ ہو جاتا ہے تو پھر سام دام دند بھید ساری نیتیاں اپنائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑے اسطر پہ یہ نیتیاں اپنائی جاتی ہیں گاؤں اسطر پہ گاؤں اسطر پہ شطر اسطر پہ بھی جلا اسطر پہ بھی جو بھی پنچائت کے چناؤں ہوتے ہیں اس میں یہ رڑنیت ہی اپنائی جاتی ہے تو کھل کر کے ابھی کوئی بھی رڑنیت اپنائی نہیں جا رہی ہے لوگ سنکوچ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو دام سام دام جو دام والی نیتی ہے اس کو خرچ کرنے میں ابھی لوگ سنکوچ کر رہے ہیں کہ اپنی جیب سے پیسہ بھی لگا دیا جائے لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا جائے چائے پانی پلا دیا جائے اور کیا ہو پھر سیٹ ہی بدل جائے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر پانچ سال انتجار کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار سیٹ آئے اور پھر ہم چناؤ گا رہے ہیں تب تک جو آج خرچ ہوا ہے وہ تو متداتہ بھول جائے گا اس لیے تھوڑے سے سنکوچ کے ساتھ پرتیاسی میدان میں ہیں گاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینر پوشٹر لگ رہے ہیں اور یہ بینر پوشٹر اس لیے لگ رہے ہیں بدھائی سندیس دیے جا رہے ہیں اس بینر پوشٹر میں اور یہ کہے جا رہے ہیں ہاردک صبح کامنا ہے مطلب کہ ہم چناؤں میں آ رہے ہیں آپ کی سیوہ کرنے اور یا سیوہ ہم کریں گے اب سیوہ کریں گے وکاس کریں گے کیا کریں گے یہ آگے کی بات ہے لیکن آرکشن کو لے کر جو دوبیدھائیں من میں ہیں وہ دوبیدھا تو ہے ہو سکتا ہے کہ آرکشن کی اُلجھن دوہزار پندرہ میں گرام پنچائتوں میں آرکشن سننے کرنے سے بڑھی تھی دوہزار پندرہ میں جو چناؤ ہوئے تھے اس میں گرام پنچائتوں کے جو آرکشن تھے وہ سننے مان لیا گیا تھا آرکشن سننے کرنے کا آرکشن کا ارث یہ ہوتا ہے کہ گرام پنچائتوں میں نئے سیرے سے آرکشن لاغو کیا جائے برس دوہزار میں ہوئے آرکشن کا چکر آگے نہیں بڑھے گا یعنی کہ دوہزار جو پندرہ میں سننے مان لیا گیا تھا آرکشن اس میں دوہزار سے جو شروع ہوئے تھے چکر اس چکر کو نہیں لیا گیا انسوچی جانجات و پشڑے برکی جنسنخیا کے آدھار پر گرام پنچائتوں کی سوچی برڑ مالا کرم میں بنا کر جاتی اور جنڈر آرکشن کو لاغو کیا گیا تھا اس کے وبریت شتروہ جلہ پنچائتوں میں چکران کرم لاغو ہوا تھا تو یہ ہی ستھیتیاں تک کی تھیں آج ہی ستھیتیاں کیا ہیں کس طرح سے ہوں گی سرکار نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے اور اس لیے پرتیاسیوں میں اُلجھن بڑھی ہوئی ہے اور یہ اُلجھن سلجتی ابھی نہیں دکھ رہی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو پنچائت چنہ ہونے والے ہیں اس میں کچھ دیری ہوگی 19 مارچ کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ راج سرکار کا جو کاریکال کے چار سال پورے ہو رہے ہیں جو راج سرکار کے کاریکال کے چار سال راج سرکار دھیام دیجئے گا گاؤں کا پنچائت چنہ گاؤں کی سرکار کی بات نہیں ہو رہی ہے راج کی سرکار کے چار سال کا کاریکال پورا ہو رہا ہے اور جب یہ چار سال پورا ہو رہا ہے تو اس چار سال کے پورا ہونے پڑ سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنی اپلوپدیوں کو گنایں گے اگر اپلوپدیوں کو گنایں گے جنتا کے بیچ لے جائیں گے کہ ہم نے یہ یہ کام کیے اس سے ان لوگوں کو فائدے ہوئے اور گریبوں کی سیوا ہوئی آپ کا بکاس ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پارٹی سے جو سمبندت نیتا ہیں جو چناؤں لڑ رہے ہیں گاؤں استر پہ شتر استر پہ جلہ استر پہ جلہ پنچائت کا چناؤں لڑ رہے ہیں تو دیری اس لیے بھی ہو رہی ہے دیری کیوں ہو رہی ہے اس کا کاران ابھی تک تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ راج سرکار یہی سوچ رہی ہے کہ راج سرکار کا جو چار سال کا کاریکال ہے 19 مارچ کو پورا ہو رہا ہے اور یہ 19 مارچ کو وہ اپنے کاریوں کا بکھان کریں گے چار سال میں انہوں نے کیا کیا لوگوں تک جائیں گے ان کو سنجھائیں گے بتایا جائے گا بیبین سنچار مادیموں کے مادیم سے یہ دکھایا جائے گا لوگوں تک یہاں بات مہنچائی جائے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے پنچائی چناؤں میں لاف ملنے کے آثار ہوں گے ہو سکتا ہے اس لیے دی راج سرکار اس کو دیری کر رہی ہے یہ بھی ایک بات آئی ہے کہ آرکشن کا جو نیا پھارمولا آگامی 20 پھاروری کے بعد ہی ساروجنک کیا جائے گا جان دیجئے آرکشن کی جو بات میں نے ابھی کہی ہے اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سرکار کی طرف سے ستروں کے حوالے سے ایک خبر ہے اور جو پنچائی چناؤں لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی ستروں کے حوالے سے خبر میں یہ بتا دوں ان کو کہ جو ستروں کے حوالے سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 20 پھاروری کے بعد ہی آرکشن کی جو سوچی ہے جو پھارمولا ہے کہ کس پھارمولے پر آرکشن کو دیا جائے گا کس سیٹ پہ کون سے سیٹ آئے گی کس کٹیگری کی سیٹ آئے گی کس رینی کی سیٹ آئے گی یہ پھارمولا جو ہے وہ 20 پھاروری کے بعد ہی اس میں سارواجن کیا جا سکتا ہے اب یہ بھی تی کیا گیا ہے کہ ہولی کے ٹھیک پہلے یعنی 26 مارچ کے بعد کسی بھی پنچائیت چناؤں کی اجسوچنا جاری کی جائے گی اور اپریل و مائی کے مہینے میں مہتری استری یہ چناؤں کی پوری پرکریہ سمپن کروائی جائے گی یعنی کہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اپریل اور مائی میں سرکار پنچائیت چناؤں کرائے گی اس بار پنچائیت کے جو چناؤں ہیں وہ تیرو چناؤں یہ کہی ساتھ ہونے والے ہیں جیسے کہ جلاستری شطرستری اور گرام پنچائیت چناؤں یہ کہی ساتھ ہونے والے ہیں تو کل ملا کر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اور جو چناؤں لڑنے والے گوئی نیتہ ہیں یا ستھانی نیتہ ہیں وہ بھی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں انت میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تیاری ادھر سرکار کی بھی چل رہی ہے اور ادھر گاؤں میں نیتاؤں کی بھی چل رہی ہے استھانی نیتاؤں کی بھی چل رہی ہے یعنی گمئی نیتاؤں کی بھی چل رہی ہے آرکشن کا فارمولہ ساف نہ ہونے کے قارن پوری طرح سے آپ کو میں بتا دوں کہ آرکشن کا فارمولہ ساف نہ ہونے کے قارن جو ستھانی نیتہ ہیں وہ اپنا پورا ارجہ نہیں جھوک پا رہے ہیں ہاں لیکن بھکاس کے دعوے اور وعدے جرور کیے جا رہا ہے فیلال اس بولیٹی میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نسکار موسیقی